ایونٹ مینجمنٹ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہے پیشے سے وابستہ افراد کے گھروں میں فاقلے ہیں ڈی جے بٹ نے عمران خان سے ریلیف دینے کی اپیل کر دی ڈی جے بٹ نے کہا کہ آج اس پیشے سے منسلک لوگوں کے گھروں میں فاقلے ہیں بسم اللہ رہا نائم میں ڈی جے بٹ ساؤنڈ سسٹم لائٹس فوتوگرافی ویڈیو ڈیپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور میرے ساتھ نائم ہے ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں سپیکرز کا کام کرتے ہیں میرے ساتھ کاشف ہیں میرے ساتھ داؤت ہیں یہ بھی ڈی جے سے ریلیٹڈ ہیں ڈی جے کا کام کرتے ہیں لوگ ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں پروبلمز آئی ہیں پوری دنیا اسے متاثر ہوئی ہے بیماری کے طور پہ بھی اور کاروباری طور پہ بھی لیکن سب سے زیادہ متاثر ہماری جو کمپنی ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں ڈی جے سپیکرز کام کرنے والے ساؤنڈ سسٹم کا کام کرنے والے لائٹوں کا کام کرنے والے فوٹوگرافر ویڈیو والا ڈپارٹمنٹ سٹیج کا ڈپارٹمنٹ یعنی جتنے بھی انٹرٹیننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر بھی ہوئے اور سب سے زیادہ تعداد ہے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا 23 مارچ کو لوگ ڈاؤن ہوا ہماری دکانوں کو گداموں کو تعلی لگ گئے سٹیل لوگ ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی خلاف ورزی نہ کریں اور ہم قانون کے ساتھ رہتے ہوئے قانون کا پاسداری کریں ہم نے اپنے کاروباری جتنے بھی جگہیں ہیں ان کو لوگ کیا ہوا لیکن 10 مارچ 2020 کو امرجنسی نافذ کر دی گئی 10 مارچ کے بعد پاکستان میں جتنے بھی ایوینٹس تھے کینسل کر دی گئے 10 مارچ سے اب تک 2 مارچ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس انٹرٹینمنٹ دیپارٹمنٹ دیتا ہے میں ایک ممولی سا تکاندار ہوں اور ہم کوئی بھی انوائز کاٹتے ہیں سب سے پہلے اس میں 26% ٹیکس بے کرتے ہیں 26% انسل 16% پراک ہو جاتا ہے پنجاب ریونیو اثورٹی کو اور 10% انکم ٹیکس جاتا ہے اس کے بعد ہمیں جو بھی بجدی کا بل لاتا ہے اس میں بھی 50% ٹیکس لگ کر آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر 51,000 روپی کا ٹوٹل بیل ہے جس کے اندر 26,000 روپی ٹیکس ان سب باتوں کا مقصد میرا میرے وہ تمام بھائی ساؤنڈ سسٹم والے لائٹوں والے یہ فوٹوگراف اور ویڈیو والے بھوک اور افلاس کا اشکار ہیں ان کے گھروں میں ان کے بچے فاقوں سے مر رہے ہیں آپ یقین کریں میرے میں اگر اتنی سکت ہوتی تو میں شاید ان ساروں کو پال لیتا لیکن میں اس قابل نہیں ہوں میری عالی حکام سے گزارش ہے میری وزیراعظم پاکستان عمران خان سے گزارش ہے میں آپ کا ٹائگر تھا میں آپ کا ٹائگر ہوں اور میں آپ کا ٹائگر رہوں گا انشاءاللہ تعالی لیکن خدارہ میری یہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچ یہ وزیراعظم پنجاب عثمان بلطار صاحب چیف سیکٹری صاحب جتنے بھی ادارے ہیں وہ میری اس سوسائیٹی کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے نہ ہماری دکانوں کے قرائے بند ہوئے نہ بجدی کے بل بند ہوئے نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا میری حکومت سے گزارش ہے ہمارے جتنے بھی یہ بھائی ہیں ان کو بغیر سود کے کرزے دیے جائیں آسان قاسط میں آپ کا نوجوان پاکستان پہ بہت اچھا ایک پروگرام ہے لیکن یہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا کاروبار نہیں کر پائیں گے نہیں سروائی کر سکیں گے تو خدا رہا ہمارے سارے ساند سسٹم والے لائٹ سوالے فوٹوگرافر دیپارٹمنٹ ویڈیو دیپارٹمنٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے کچھ کیا جائے میں بہت آپ کا مشکور ہوں شکریہ سوال کریں آپ کیا اس سیشن کا کہہ دیسترڈ ہے پنجاب پاکستان میں کتنے میمبر ہیں اور کتنے آپ میری انڈسٹری کہہ لیں اس کے ارکان کتنے ہیں اور آپ ٹوٹر ٹیس کی طرح تک کوئی اسوسیشن نہیں تھی چونکہ میری آواز تھوڑی زیادہ دور تک چاہتی ہے سوشل میڈیا میں بھی فال رہتا ہوں تو جتنے سانڈ سسٹم والے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم آگے لگو اور ہم لوگوں کو مطلب تم فیس کرو سب لوگوں کو آپ جسے کتنے لوگ ہیں جن کے انڈیپینڈلی اس طرح کی یونٹ ہیں جس طرح آپ جب پرفارم کرتے ہیں پاکستان میں کون کتنے ہیں جو کمپنیز ہیں وہ لا تعداد کمپنیز ہیں بڑی کمپنیز لیکن میرے خیال سے اگر ایونٹ منجمنٹ کمپنی ہیں پاکستان کے اندر جو ریجسٹر کمپنی ہیں رفلی میرا آئیڈیا ہے وہ تقریبا 5000 سے ابوب کمپنیز ہیں یہ میرا رف آئیڈیا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں ان سے زیادہ میرے یہ غریب جو دکاندار بھائی ہیں جن کے پاس دو سپیکر ہیں چار سپیکر ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں میں داؤ کی بات اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں سر تقریبا دس لاکھ سے اوپر یہ لوگ ہیں جن کا روزگار فوٹوگرافی کرنا شادیوں پہ مختلف فوٹوگرافی کرنا ویڈیو بنانا فلم بنانا وہ سب لوگ جون سے ہیں وہ کس وسری کا شکار ہیں دوسرا سر آپ نے ان لوگوں کو دیا جو غریب تھے لیکن کچھ نہیں کرتے تھے یہ لوگ تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں پاکستان کے لیے بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لیے فرق سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آواز وہاں تک جو پہنچانے کا طریقہ کار ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ آواز بلند کریں فریاد کریں ہم فریاد کریں انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کے ٹی وی چینل کے تواصل سے انشاءاللہ خان سے یا اسمان ڈا سے یا کھین لوگوں سے لیے جو پہلی آپ مار گئے سر وہ ایک بندے کے لیے کریں گے دو انشاءاللہ تعالی کیا لگتا ہے عمران خان آپ کو ریلیف دے گا اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کے مسئلے مسائے گئے مجھے عمران خان پہ ہمیشہ بروس آرہ اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ٹی وی چینل کے تواصل سے خان تک یہ میری آواز پہنچے گی اور خان انشاءاللہ تعالی دینے کا پارلی مزار کانفرنس اگر مطالبہ نہیں پورے ہو دینے تو کیا آگر لائے عمل کے آرہ دیکھیں ہم فریاد کرنے بیٹھے ہیں بیلکل سر آپ دوست پرماری اس پیس کانفرنس کا مقصد ہماری آواز حکام پالا تک پہنچنا ہے اس طرح نہیں ہے کہ میں دیریکٹ کال کرتا ہوں جی اسلام علیکم کان صاحب میرا کام کر دیجئے تو کسی بھی طریقے کا مطلب کوئی بھی کام اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا طریقہ کار ہے جو میں نے اپنی آواز آلہ کام بھوکتے دے 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 تب تک نہیں مطلبات پڑے نہیں ہو کیا سٹارٹ کرے گی کیا لائے سٹارٹ سٹارٹ دے پکھے تے ماری رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہم بھی چاہتے کہ آپ روزگار ہو چاہیے میں آپ بلکل دوست فرما رہے ہیں دیکھیں بات یہ کہ ہم نے اپنی دے لوگی سے بات پی ہم آپ چیئے میاں جیسا رہی چیئے رہی میاں چیئے چیئے بٹی سکتے سکتے آئیے پھائکن کیسے ابھی بیٹ نہیں گئے بان سکتے پی سے پی 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 ہاں جی میں بھیج ہوں میں آپ کو وٹسپ کر رہا ہوں میرے نمبر جی تھا نا جس میں میں کار رہا تھا جی جی سب کر دی جی میں کار بولا لے 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 فائس ایونٹ مینجمنٹ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا پیشے سے وابستہ افراد کے گھروں میں فاخے ہیں ڈی جی بٹ نے عمران خان سے ریلیف دینے کی اپیل کر دی ہے دس مارچ 2020 کو امرجنسی نافذ کر دی گئی دس مارچ کے بعد پاکستان میں جتنے بھی ایونٹس تھے کینسل کر دیئے گئے دس مارچ سے اب تک دو مائن ہو چکے ہیں میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے میری وزیراعظم پاکستان عمران خان سے گزارش ہے میں آپ کا ٹائگر تھا میں آپ کا ٹائگر ہوں اور میں آپ کا ٹائگر رہوں گا انشاءاللہ لیکن خدارہ میری یہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچئے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب چیف سیکٹری صاحب جتنے بھی ادارے ہیں وہ میری اس سوسائٹی کے بارے میں بھی سوچیں میرا یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے جو کرائے کا بزنس کر رہے ہیں مثلا ساؤنڈ سسٹم والے جنرےٹروں والے پھولوں والے فوٹوگرافر ویڈیو گرافر لائٹنگ والے اور بھی باقی جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں میں الحمدللہ صاحبِ استاد ہوں لیکن میری اس کمیونٹی کے بے شمار لوگ اس وقت بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں ان کے گھروں میں فاکے ہیں وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے وہ کہاں جائیں اس وجہ سے میں نے آپ سب لوگوں کے لیے ایک قدم اٹھائے پرائی میربانی آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے سب لوگ اور اپنے کمیٹ سرور دیجئے گا تاکہ ہماری یہ آواز اللہ حکام تک جا سکے میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے ہم ساری کمیٹی کو جتنے بھی ڈی جیز ہیں ساؤنڈ والے ہیں جنیٹروں والے لائٹنگ والے سبھی لوگ پھولوں والے پوڈوگرافر ویڈیوگرافر غباروں والے یہ ڈیکوریشنز والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب لوگوں کو آپ کا حق ملنا چاہیے یار 26% ٹیکس پڑھتا ہے ہمیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا انوائز کاٹتے ہیں اس پر 26% ٹیکس لگتا ہے 10% انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے 16% پنجاب ریونیو اتھارٹی کے زمرے میں جاتا ہے پرا کے زمرے میں جو پنجاب والے اتنا ٹیکس دینے کے باوجود اگر ہم پر برا وقت ہے میری کمیونٹی پر برا وقت ہے تو میں حکومت سے کہوں گا ہماری بھی سنوائی ہونی چاہیے ہم لوگوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے اگر آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے تمام گروپس میں ضرور ڈالیے گا تاکہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے بہت شکریہ السلام علیکم